ہم آئینی حدود کو بخو بھی جانتے ہیں دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف کا خطاب آرمی چیف جنرل سید آسے منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخو بھی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں آئین کے آرٹیکل انس میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر آئین کی گئی واضح قیوت کی برملہ پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا کشمیر میں جاری بھارتی جاہریت پر پوری دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو نہیں دبا سکتی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور صفارتی حمایت جاری رکھیں گے غزہ میں بوڑھوں خواتین اور بچوں کا انتہ دن قتل عام اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے اسلحی کی دور سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے مسنوع ذہانت روبوٹکس اور کونٹم کمپیوٹنگ سمیت مخصوص ٹیکنالوجیز فضائی طاقت کے استعمال کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دارہ کار کو وسط دے رہی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جمرات کو پاکستانی ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے بطور مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے جنرل آسم منیر نے کہا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز آسمانوں کے محافظ اور علاقہ یک جہتی کے زامن ہیں آپ کا طرز عمل نہ صرف آپ کی ذاتی اخلاقیات بلکہ قابل احترام ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا آپ مادر وطن کے دفاع عزت و وقعار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے آرمی چیف نے کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے پاک فضائیہ نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات میں فضائی حدود کی نگرانی کی جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہم سب کے سامنے ہے جنرل سید آسم منیر نے کہا کہ غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مسائب سامنے لاسکتی ہیں مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے اپنے ناجائز قبضہ رکھا ہے آرمی چیف نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا راشد مناس، سرفراز رفیقی اور ایم ایم عالم جیسے بنے جنہوں نے وطن عزیز کے وقار کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات اور زندگیاں پیش کی آرمی چیف نے کہا کہ آپ کو جو ذمہ داری سانپی جا رہی ہے اس کے لیے پورا زم رہیں اور ریاست پاکستان کے وفادار رہیں